لکشن دھام رام پریے سکلی جگتی آدھال پر بسیش تہیرہ کا لکشن نام دھام پہلی اردھالی میں دو بڑی باتیں ہیں لکشن دھام اس کے ساتھ ہے رام پریے ایک ہلکا سا ویبھاجن کر دیا اسی سامنے گردیب نے رام پریے پہلے کہنے لکشن دھام جتنے شب لکشن ہیں اور سب سے بڑا لکشن ہیں ویراغی ویراغی سے بڑا کوئی لکشن نہیں ہے کلیانکاری لکشن ویراغی ہے اسے دھرم کی صدی ہوتی ہے اسی سے پرماتما کی پرابتی ہوتی ہے اسی سے جیون میں سکھ آتا ہے تو جس کے پاس ویراغی ہے لکشن دھام رام پریے تیسری بات اور بتا دی سکل جگت آدھا ساری دھرتی جس کے ماتھے پہ ٹکی ہوئی ہے جس کے پھڑوں پر دھرا دھری ہوئی ہے کون ہے جو ہزار ہزار پھڑوں کے اوپر دھرتی کو لیے بیٹھا ہے کیول دھرتی کو یہ کیول دھرتی کو کہ بھار کوئی اٹھاتا ہے لکشن یہ کچھ اور بھی کرتا ہے دھرتی تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ تو بھرمہ کے بھار کو ڈھوتا ہے اسی پہ تو پرماتما سوتا ہے شیش شاہی بھگوان نارایم سوتے کہیں سرپ سہیہ پر یہ دھرتی کا بھار اٹھاتا ہے دھرتی تو بہت چھوٹی دھرتی کا بھار اٹھانے والے بھگوان ہیں تو سہی بھو بھارا بتا رہا ہے بھگوان کس لیے آتے ہیں دھرتی پر بھار اٹھارنے وہ بھارا بتا رہا ہے دھرتی کے بھار کو اٹھارنے کے لیے بھگوان آتے ہیں تو دھرا کا بھار کس کے مستق پر ہے لکشمن کے مستق پر پر کیول دھرتی کا ہی بھار نہیں ہے برمہ کا بھار بھی پرماتما بھی وہیں وشترام کرتا ہے اور اکیلا نہیں لکشمجی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو تب ہی سے ہے جب سے نارائن ہے اتنا پر آچی نہیں ہے تب بھارت کا کوئی اٹھا پتا بھی نہیں تھا تب ریپو دھمن کا تو پتا بھی نہیں تھا یہ تو پہلے سے پہلے سے پہلے سے پہلے سب سے پہلے سے لکشنا دھام رام پریے سکل جگت آدھا گروہ ششت تیرا کھا لکشمن نام ادا موسیقا 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 موسیقا